بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی مزیدار چٹ پٹی اور بہت زیادہ مزے کی چکن تکہ بریانی کی ریسپی اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے آپ اپنے گھر پر اس طرح کی مزیدار سی چکن تکہ بریانی بنا کر تیار کر سکتے ہو دعوتوں پر آپ اس کو بنا سکتے ہو پھر چلیے فٹا فٹ سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کلو گرام کی جتنا چکن لیا ہے جو چکن تکہ بریانی ہوتی ہے وہ بونلیس چکن میں بنائی جاتی ہے لیکن یہاں پر میں نے وید بونس چکن کا استعمال کیا ہے جسے کے بریانی میں ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا چکن کو ہم سب سے پہلے میرینیٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون نیمبو کا رس اور اسی کے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون لال مرش کا پاوڈر اور ایک ٹیسپون یہاں پر میں کشمیری مرش ایٹ کر رہی ہوں اسے کلر کافی اچھا آئے گا اگر آپ کے پاس ہو تو ڈالیے ورنہ پھر آپ اس کی بجائے ریگلر والی لال مرش پاوڈر ہی ایٹ کر لیجے گا آدھا ٹیسپون ہلدی کا پاوڈر اور ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیسپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر اور ایک ٹیسپون یہاں پر میں گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا ٹیسپون کالی مرش کا پاوڈر ڈالیں گے اور ایک ٹیسپون ڈالیں گے اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون یہ چکن تک کا مسالہ ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ایک پنچ کی جتنا اورنج ریڈ فوڈ کلر ایٹ کر لیجئے اس کو ڈالنا بالکل آپشنل ہے اس سے ٹیسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا بس یہ اچھے کلر کے لیے ہے اب دو سے تین ٹیبل سپون اس میں گاڑا دہی ایٹ کر لیجئے اگر آپ کے پاس گاڑا دہی نہ ہو تو نورمل دہی کو تھوڑی دیر شلنی میں رکھ دیجئے گا جس سے کافی اچھے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے رب کرتے ہوئے ملائیں گے اور ایک سے دو ٹیبل سپون یہاں پر میں اولی وائل آٹ کر رہی ہوں اس کی بجائے آپ کوئی بھی آئل جو آپ کھاتے ہو وہ ڈال سکتے ہو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے تو اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا سٹیپ کریں گے جس سے کہ اس میں کافی اچھا سا فلیور آئے گا اس طرح سے سینٹر میں تھوڑی سی جگہ بنا کر ایک کٹوری میں گرم کیا ہوا کوئیلا رکھ دیجئے اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال کر اس کو کور کر دیجئے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس طرح کرنے سے بہت ہی زبردست سا سموکی سا فلیور آ جائے گا چکن میں اور بہت ہی زبردست اور تندوری فلیور والا ہمارا چکن تک کا جو ہے بن کر تیار ہوگا اب یہاں پر دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم یہ کٹوری چکن میں سے نکال دیں گے اور ایک بار چکن کو پھر سے ہلکا سا سٹر کر لیجئے جس سے کہ اس موکی فلیور جو ہے وہ سارے چکن میں اچھی طرح سے فیل جائے اور پھر اس کے بعد ہم چکن کو کور کر کر رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے اب یہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے چکن کو میرینیٹ ہوتے ہوئے تو یہاں پر ایک پین رکھا ہے میں نے گیس پر اس میں ہم ایک سے دو ٹیبل سپون کے جتنا آئل ایٹ کریں گے اور آئل کو میڈیم ڈو ہائی فلیم پر پہلے اچھے سے گرم کر لیجئے اس کے بعد ہم چکن کے پیسز جو ہے ایک ایک کر کے اس طرح سے پین میں ارینج کر لیں گے اور ڈال کر کے آپ سارے چکن کو اس طرح سے ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیجئے جس سے کہ چکن کے اوپر اچھے سے مارکس آ جائیں گے اچھی طرح سے یہ چکن جو ہے فرائے ہو جائے گا اور ایک سے دو منٹ جب ہو جائیں گے اس کو فرائے ہوتے ہوئے تو ہم ان کی سائیڈوں کو چینج کر لیں گے چکن کو ہم اس طرح سے پلٹ دیں گے اور دیکھیں ایک طرف سے چکن پر ہلکا سا کلر آنے لگا ہے تو اسی طرح سے پلٹنے کے بااد بھی ہمیں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر تو دو منٹ کے لیے ہم ان کو ہائی فلیم پر فرائے کریں گے ہر ایک سائیڈ پر اس کے بعد ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو دیکھیں دوسری طرف سے بھی چکن جو ہے اچھی طرح سے پک گیا ہے ہائی فلیم پر اس کے بعد ہم اس کو پھر سے پلٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر کور کر کر پکائیں گے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے جب تک کہ چکن اچھی طرح سے پک نہیں جاتا لیکن بیچ بیچ میں آپ اس کو چیک ضرور کرتے رہیے گا ورنہ پھر یہ نیچے لگ کر جل سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور چکن بھی یہاں پر دیکھیں کافی اچھے سے گل گیا ہے بہت اچھے سے یہ ڈرائے ہو گیا ہے بہت اچھا سا اس پر کلر بھی آ گیا ہے تو آخر میں ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم پر اس طرح سے بھون لیجیے جس سے یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں کافی اچھے سے یہ بھون گیا ہے مسالہ سارا چکن کے اوپر اچھی طرح سے لپٹ گیا ہے تو گیس کی فلیم کو آف کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اب یہاں پر دیکھیں میں نے ایک بڑا سا برطن رکھا ہوا ہے گیس پر اس میں ہم ایک کپ کی جتنا آئل اٹ کریں گے آئل کو پہلے کافی اچھے سے گرم کر لیجیے گا اس کے بعد ہم اس میں چھے سے سانت میڈیم سائز کی پیاس جس کو اس طرح سے میں نے باریک سلائس کر لیا ہے وہ ڈالیں گے اور ہم پیاس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر ہمیں پیاس کو کنٹینیو سٹر کرتے ہوئے فرائے کر لینا ہے اور پیاس کا برستہ بنا کر تیار کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں پیاس کو میں نے اچھے سے فرائے کر لیا ہے پیاس اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو پیاس کو ہم اس طرح سے آئل میں سے نکال لیں گے تو اس طرح سے آئل کو ڈرین کرتے ہوئے پیاس کو آئل میں سے نکال لیجیے اور ایک ایبزوربن پیپر پر یا پیپر ٹاول پر پھیلا کر رکھ دیجیے جس سے کہ پیاس جو ہے اچھی طرح سے کرسپی ہو جائے گی اور اچھی طرح سے اس میں جو بھی ایکسٹر آئل ہوگا وہ بھی نکل جائے گا تو دیکھیں پیاس کو اس طرح سے میں نے پھیلا کر رکھ دیا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اب اسی آئل میں ہم کچھ کھڑے مسالے آئٹ کریں گے تو چار سے پانچ لانگ آدھا ٹی سپون کالی مچ ایک سٹار فلاور ایک بڑی الائچی پانچ سے چھ چھوٹی الائچی دو دارشینی کے ٹکڑے اور ایک ٹی سپون زیرا اور دو سے تین اس میں تیز پتے آئٹ کر لیجیے اور ان سارے سابت مسالوں کو لو فلیم پر فرائے کر لیجیے کچھ سیکنڈز کے لیے اس کے بعد ہم اس میں دو ٹی سپون بھر کر ڈالیں گے ادھاک اور لہسن کا پیسٹ اور لو فلیم پر ہم اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے جس سے کہ ادھاک اور لہسن میں جو کچھا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھی طرح سے بھون لیجیے ادھاک اور لہسن کو اس کے بعد ہم اس میں تین میڈیم سائز کے ٹماٹر ڈالیں گے تو ٹماٹروں کو میں نے اس طرح سے باریک سلائس کر کے ایٹ کیا ہے اور ٹماٹروں کو بھی ہم اچھی طرح سے پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے اب یہاں پر دیکھیں ٹماٹر کافی اچھے سے گل گئے ہے تو چار سے پانچ ہری میرچوں کو میں نے اس طرح سے موٹا موٹا پیس لیا ہے وہ ایٹ کر لیں گے اور اب ہم اس میں کچھ سوکھے مسالے ایٹ کر لیں گے تو مسالوں میں یہاں پر میں آدھا ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر ایک ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی بل سپون میں بریانی مسالہ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں اور ایک ٹی سپون ہے لال مرچ کا پاوڈر تو مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہو ملا دیں گے اچھی طرح سے اور لو فلیم پر ہی پکائیں گے ان مسالوں کو تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیجئے گا تاکہ مسالے جو ہے وہ جلے نہیں اور اچھی طرح سے پکا لیجئے اب یہ جو چکن کا مرینیٹ بج گیا تھا بول میں اس کو بھی ہم ایٹ کر لیں گے جسے کہ اچھا سا فلیور آ جائے گا چکن کا اور مسالے بھی ویسٹ ہونے سے بج جائیں گے ان کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر کر پکائیں گے لو فلیم پر جسے کہ یہ مسالے بھی اچھی طرح سے پک جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں مسالوں میں سے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے تو ایک ٹی سپون یہاں پر میں نمک ایٹ کر رہی ہوں تو نمک ہم نے چکن کو مرینیٹ کرتے وقت بھی ڈالا تھا اور آگے ہم چاوالوں کو پکاتے وقت بھی نمک کا استعمال کرنے والے ہیں تو نمک کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ڈالیے گا اور اب گیس کی فلیم کو بالکل لو کر لیجئے اور اس میں ایک کپ اچھی طرح سے فیٹا ہوا دہی ایٹ کر لیجئے اور اچھی طرح سے پہلے اس کو مکس کر لیجئے تو دہی ڈالتے وقت کبھی بھی گیس کی فلیم کو ہائی مت رکھئے گا فرنا پھر دہی جو ہے وہ فٹ سکتا ہے کرڑل ہو سکتا ہے اور جب دہی اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے اب یہاں پر دیکھیں کافی اچھے سے دہی بھی پک گیا ہے تو یہ جو پیاز ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی کافی اچھے سے ایک ریسپی ہو گئی ہے تو ان پیازوں کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیجئے اور ایک حصہ جو ہے ہم اس وقت ایٹ کر لیں گے تو اس طرح سے پیازوں کو کرش کرتے ہوئے ایٹ کر لیجئے جسے کہ اچھی طرح سے ان کا چورا ہو جائے گا اور یہ مسالوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا اور پیازوں کو بھی اچھی طرح سے ملا کر کے پکا لیجئے جسے کہ بہت زبردست ہی ہماری گریوی جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گی اب اس پوائنٹ پر میں اس میں آدھا نیم بکارا سا ایٹ کر رہی ہوں بہت ہی زبردست اور چٹ پٹا سا فلیور آئے گا اس سے ملا دیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے اور بہت ہی اچھے سے ہمارے سارے مسالے جو ہے وہ بھون گئے ہیں بہت اچھے سے اس میں آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے تو اب آخر میں ہم اس میں مٹھی بھر کر پودینے کے پتے اور مٹھی بھر کر باری کٹا ہوا ہارا دھنیا ایٹ کر لیں گے ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اچھی طرح سے ملا دیجئے اور بس ملانے کے بعد یہ جو چکن تکہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں آئٹ کر لیں گے اور اب چکن تکہ کو بس اچھی طرح سے گریوی کے ساتھ مکس کر لیجئے کیونکہ اچھی طرح سے ہم نے اس کو پکایا ہے بہت زیادہ پکانے سے چکن جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے بس اچھے سے اس کو مکس کر لیجئے اس کے بعد گیس کی فلیم کو آف کر دیجئے گا اور اس کو ہم رکھ دیں گے ایک سائیڈ میں اور اب ہم چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف تو یہاں پر میں نے تقریباً تین سے چار لیٹر کی جتنا پانی رکھا ہے بوائل ہونے کے لیے پانی میں اچھی طرح سے اوبال آنے لگا ہے اس میں ہم کچھ سابت مسالے آٹ کریں گے تو دو سے تین تیز پتے ایک بڑی الائچی پانسے چھوٹی الائچی ایک ٹی سپون زیرہ چار سے پانچ لانگ آدھار ٹی سپون کالی میج اور ایک تکڑا دارچینی کا چار سے پانچ اس میں ہری میرچے آٹ کر لیجئے اور تھوڑے سے پودینے کے پتے اور تھوڑے سے ہری دھنیے کے پتے آٹ کر لیجئے اور اب اس میں تین ٹی سپون نمک آٹ کر لیجئے تو نمک اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا جب آپ اس پانی کو چکھو گے ٹیسٹ کرو گے تو یہ پانی جو ہے تھوڑا سا نمکین لگنا چاہیے ایک ٹی سپون بھر کر اس میں آئل آٹ کر لیجئے جسے کے چاول جو ہے کافی کھلے کھلے پکر تیار ہوں گے آدھا نیمو کا رس ڈالیں گے اس میں جسے کے چاولوں کا کلر کافی اچھا نکل کر آئے گا اور اب دیکھیں پانی میں کافی اچھے سے بوائل آنے لگا ہے تو ہم اس میں سوک کرے ہوئے چاول اٹ کر لیں گے تو ایک کلو باسمتی چاولوں کے میں نے اچھے سے دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا بھیگنے کے لیے کافی اچھے سے یہ بھیگ گئے ہیں تو چاولوں کو اٹ کر کے ایک بار ان کو ہلکے ہاتھوں سے سٹر کر لیجئے اور ہائی فلیم پر پکا لیجئے اور یہاں پر دیکھیں چاول کافی اچھے سے پکنے لگے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے ان کو پکانا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اور تقریباً آٹھ منٹ میں ہی چاول جو ہے اچھی طرح سے پک گئے ہیں نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ تک یہ پک گئے ہیں تو ہم اس کو چھان لیں گے اب بریانے کی لیرنگ کے لیے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون گھی گھی کو اچھی طرح سے پھیلا دیجئے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے چاول اٹ کریں گے چاولوں کی ایک پتلی سی لیر بنا دیجئے اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ چکن تکا کی گریوی اٹ کریں گے تو اس طرح سے پھیلاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی اٹ کر لیجئے چکن تکا اور تھوڑی سی گریوی بھی ساتھ میں تھوڑا سا اس کو سپریٹ کر دیجئے اس کے بعد ہم اس میں چاول پھر سے اٹ کریں گے تو جو بچ گئے ہیں چاولوں میں سے دو حصے کر کے ایک حصہ اس میں اس طرح سے پھیلاتے ہوئے اٹ کر لیجئے تو ہر طرف اچھی طرح سے بکھیرتے ہوئے ڈالیے گا چاولوں کو اس کے بعد جو چکن کی گریوی بچی ہوئی ہے اس میں سے آدھ ہی گریوی ہم اس طرح سے فیلاتے ہوئے اٹ کربریں گے اور اس کے اوپر اب ہم تھوڑے سے پودینے کے پتے اور تھوڑے سے دھنیا کے پتے اٹ کریں گے اور جو فرائے کر کے رکھی ہوئی تھے ہم نے پیاس کہ وہ بھی ہم اس میں آدھی اٹ کر لیں گے اور آدھی بچا لیں گے اور باقی کے سارے چاول ہم اس میں اٹ کر لیں گے تو اچھی طرح سے فیلاتے ہوئے چکن کو چاولوں سے couver کر کر دیجئے اور اس کے بعد جو بھی گریوی اور جو بھی چکن تکہ بچا ہوا ہے وہ بھی ہم اس میں اس طرح سے ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑے سے یلو فوٹ کلر کو میں نے تھوڑے سے پانی میں گھول لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اس کے بجائے آپ اورنج ریڈ فوٹ کلر چاہو تو ڈال سکتے ہو یا پھر کلر ڈالنا آپ ٹوٹلی سکپ کر دیجئے گا اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو تو تھوڑے سے دھنیا کے پتے اور باقی بچے ہوئے پودینے کے پتے ایڈ کر لیجئے اور جو بھی پیاس بچ گئی ہوگی وہ سبھی اس میں ایڈ کر لیجئے اچھی طرح سے ہر طرف پھیلاتے ہوئے ڈالیے گا اور یہ جو چاولوں کا پانی میں نے نکال کر رکھ لیا تھا وہ ہم اس میں اس طرح سے سائیڈوں میں سے ہوتے ہوئے ڈالیں گے جس سے کہ اسٹیم اچھی طرح سے بنے گی ایک ٹیبل سپون اس میں گھیہ اٹ کر لیجئے اب اس کو کور کر کے ہم تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کے بعد لو فلیم پر پکا لیجئے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فوراں سے اوپن نہیں کرنا ہے اب یہاں پر دیکھئے گیس کو آف کیے ہوئے مجھے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہے اور میں نے اس کو اب اوپن کیا ہے اور بریانی میں آپ نے کبھی بھی سینٹر میں سے چمچ نہیں ڈالنا ہے اس طرح سے سائیڈوں میں سے چمچ کو لے کر جاتے ہوئے چاوالوں کو کھول دیجئے اور دیکھئے بہت ہی زبردست مزیدار اور کھلی کھلی سی ہماری چکن تکا بریانی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے بہت ہی زبردست اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت ہی شاندار سی یہ بریانی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے چلیے اس کو فٹافٹ سے گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی دعوت پر بہت آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہو بہت ہی زیادہ شاندار اور مزیدار سی یہ چکن تکا بریانی بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو کچمبر کے ساتھ دہی رائتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہو بہت ہی چٹپٹی اور مسالے دار سی یہ بریانی بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی زیادہ زبردست ریسیپی ہے ٹرائز کو ایک بار ضرور کیجئے گا اور ریسیپی اگر پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے اللہ حافظ